اسلام علیکم میرے سوڈز امید رکھتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوگئے آج میرا لیکچر نمبر 3 ہے لیسن نمبر 2 اور اس لیسن کا نام ہے His First Flyer اس لیسن میں ہم پڑھیں گے آج کے لیکچر میں اشارٹ سٹوری جو ایک کے ایک سٹارٹ سٹوری ہے اس کے بعد سمری آب دا سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس لیسن کی سمری کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو پڑھاؤں گا مین کریکٹرز کہ اس میں مین کریکٹرز کتنے ہیں پھر آجائے آپ What one can learn from the شارٹ سٹوری کہ اس شارٹ سٹوری میں آپ سٹوڈنٹ کی حصیت سکتے ہو آپ اس سے کیا حاصل کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر میں آؤں گا کنکلوجن کی طرف تو سب سے پہلے آجائے مین کریکٹرز آپ دا سٹوری کی طرف اس شارٹ سٹوری میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مین کریکٹر ہے سیگل کا پھر آجائے اس کے بعد اس فدر اور اس کی مدر کی طرف اس کا مین کریکٹر ہے اس کے فدر کا اور اس کے مدر کا پھر آجائے اس بردرز اس کے آپ کو پتا ہو شاید کہ دو بردر ہے پھر اس کی ایک سسٹر ہے اور آخر میں اس کی والد فیبری ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ آجائے یہ سمری کی طرف ہوتا یہ ہے کہ سیگل جو کہ ایک دریائی پرندہ ہوتا ہے یا سمندری پرندہ ہوتا ہے اس کی فرسٹ پلائٹ ہوتی ہے گونسلے سے وہ پھرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی فرسٹ پلائٹ ہوتی ہے لیکن وہ پھر نہیں پاتا اس کے پرنٹس اس کو اجیٹیٹ کرتے ہیں اس کو اشتہال دلا دیتے ہیں کہ آپ فرسٹ پلائٹ کر لے آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور وہ چونکہ بچہ ہوتا ہے ڈرتا ہے اس کے جو اگلے بردرز اور سسٹر ہوتے ہیں وہ آرلیڈی اٹھ چکے ہوتے ہیں اس گونسلے سے اور وہ بھی دور سے ان کو پکارتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ اٹھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ڈرتا ہے آخر کار اس کی جو مدر ہوتی ہے وہ ایک پلین بناتی ہے پلین یہ ہوتا ہے کہ اس کو گوشت کا ٹکڑا لے کے اس کے قریب پہنچتی ہے لیکن جیسی ہی وہ بچہ اس گوشت کے ٹکڑے پہ لپکتا ہے اس کی مدر اس سے پیچھے ہٹتی ہے اور اسی طرح سے وہ بچہ وہ جو سیگل ہوتا ہے وہ آرام آرام سے اڑنے لگتا ہے اور اس کی ساری فیملی اس کے اڑنے سے خوش ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کا فرسٹ پلائٹ ہوتا ہے یہ تو میں نے آپ کو پڑھائی سمری اب ہم آتے ہیں ریل سٹوری کی طرف کہ اس لسن میں کیا کیا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے بکس اٹھالیں جو کہ آپ کے فرسٹیر کے بک ہے اور آپ پیج اوپن کریں پیج نمبر فورٹیم جیسا کہ میں نے آپ کو کہا سیگل کے ایک فیملی تھی اس میں اس کی سیسٹر تھی اس کے برادر تھے اور ساتھ میں اس کے پیرنٹس تھے وہ آلیڈی اس گونسلے سے اڑ چکے تھے لیکن وہ خود ڈر رہا تھا کہ میں کس طرح یہاں سے اس جگہ تک فاصلہ دے کروں چونکہ گونسلہ پہاڑ کی اوپر ہی سے پہ تا تو اس لئے جب بھی وہ دیکھتا تھا تو وہ سمندر کو ایک سی سمندر کو دیکھتا تھا تو وہ دوبارہ ڈل جاتا تھا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہوا میں اٹھ جاؤں اور اس سمندر میں ڈوب جاؤں تو اس لئے وہ کوشش نہیں کر سکتا تھا حلان کی اس کے جو بردر تھے یا اس کی جو سسٹر تھی وہ ان سے چھوٹے تھے ان کے پر بھی اس سیگل سے چھوٹے تھے لیکن انہوں نے حمد کی تھی اور وہ اڑ رہے تھے لیکن چھوٹے سی سیگل میں چونکہ حمد نہیں تھی اس لئے وہ در رہا تھا کہ اگر آپ ایک یا دو گھنٹے تک یہاں سے ہم تک نہ پہنچے تو ہم آپ کو بھوک کے مارے مار دیں گے اور ہم آپ کو کانا نہیں دیں گے اور وہ سب بھوچے میں تھے اس کے پرنس کے آپ کے چھوٹے چھوٹے چھوٹی سیسٹر اور چھوٹے بردرز آلیڈی ہو چکے ہیں اور آپ ابھی تک اس گونسلے میں ہو آپ میں اتنی حمد نہیں ہے لیکن کس کیس کی سیگل کی فلائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی اور اسی طرح سے جب وہ سیگل دوسری طرف دیکھ رہا تھا تو اس کے سسٹر اور اس کے بردرز ڈائب کر رہے تھے سمندر میں مچ گیا پکڑ رہے تھے اور ان کے پرنٹس ان کو سکا رہے تھے کہ آپ نے صحیح طرح سے کس طرح پڑھنا ہے سمندر کے اوپر وہ دریا کیا سمندر کے دوسری طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کے بردرز اور اس کی سسٹر کیا کر رہے ہیں مچ گیا پکڑ رہے ہیں اور ان کو انجوئی کر رہے ہیں اور اس کے پرنٹس ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ شاباش آپ نے اسی طرح مچ گیا پکڑنی ہے دوسری طرف جو سیگل تھا اس کے پرنٹس کیا کر رہے تھے اس کو ڈانٹ رہے تھے اس کو تانے دے رہے تھے کہ آپ کے بردرز اور آپ کی سسٹر آپ سے اچھے ہیں انہوں نے چونکہ انہا سیکھ لیا The sun was now ascending the sky blazing warmly on his ledge that faced the south He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall ابھی چونکہ صبح ہو چکی تھی سورج نکل رہا تھا اور چوٹے سے پرندے کو گرمی لگ رہی تھی سورج کی نکلنے کی ہو جاتے Then he had found a dried piece of Merkel's tail at the far end of his ledge Now there was not a single slip of foot lift وہ اتنی بوخ ان کو لگی تھی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے خوراک کا ٹکڑا حاصل کرے اور آخر کار اس کو چوٹی سی مجھلی کا ٹکڑا ملا اور اس نے وہ بھی کھا لیا He had searched every inch rooting among the rough dirt kicked straw nest where he and his brothers and sister had been chased He even nod at the dried piece of spotted actions جو بھی تا گونسنے میں سیگل کی نزدیک جو بھی تا وہ سارا اس نے ختم کر لیا یہاں تک جن انڈوں سے یہ پیدا ہوا تھا وہ چلکی بھی اس نے کھا دیے وہ اس نے ختم کر لیا کیونکہ چوبیس گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا تھا اور اس کو بھوک لگی تھی it was like eating part of himself he had then trotted big and forth from one end of the ledge to the other his grey body the colour of his cliff his long grey legs stepping ڈینٹیلی trying to find some means of reaching his spits without even to fly پھر اس نے کیا کیا اس نے کوشش کی کہ شاید میں اٹ جاؤں وہ سمندر یا پہاڑ کے قریب آگیا پھر اس نے نیچے دیکھ دیکھ لیا کہ وہاں پہ سمندر ہے پھر وہ ڈر گیا اور واپس اپنے گونسلی کی طرف آگیا اور چونکہ اس کے اور اس کے پہرنٹس کے درمیان بہت زیادہ فاصل آتا ایک تو پہاڑ بہت زیادہ تھے دوسری طرف سمندر دی تو اس لیے وہ ڈر رہا تھا اور ذہن ہی ذہن میں یا دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اڑنے کی کوشش کروں اور سمندر میں ڈودھ جاؤوں اس لیے وہ کنفیوز تھا آج کی لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے اگلی لسن کے لیے انشاءاللہ میں اپنے حاضر ہوں اللہ